بینہ کیسے فیل کر رہی ہو بینہ بینہ مجھے معاف کر دو جو کچھ بھی ہو اس سب کے لیے کل رات سے گل پہ ہوں سچ پوچھو تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا میں جانتا ہوں یہ سب میرا کسور میں نہیں ہینڈل کر سکا سچورشن کو مجھے تمہیں اسی وقت روپ دینا چاہیے تھا جب تم ہاتھ چوڑ کے معافی بھانگ رہی تھی میں بھی تو مجھے کا حالت کر رہا تھا دنیا چاہتے سانی اور چچا جانکہ سے آگے جاتا ہوں وہ سب ایک اتفاقی تھا جب کسور خراب ہدا تو اسے اتفاق ہوتا رہا تھا مینہ میں نے تمہارے چچا سے بات کی ہے تم پلیز کچھ دن کیلئے ان کے پاس جا کے رہ لینا میں میں آپ کے ساتھ رہوں بہت مسئلے ہیں ہمارے گھر میں ابھی بھی بھی نا تم برشان ہوگی وہاں رہو گی تو سکون میں رہو گی تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی بہتر محسوس کرو گی وہاں پہ نا جانے موم اور رمشک کب کیا کرتے ہیں کچھ مجھے آپ کے ساتھ جانے ہیں میں اس حالت میں گھر جا کے چچے جان چچا جان سانے کو پریشان کر سکتی ہیں میں بینہ بینہ میری بات ہو گئی ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اطراز نہیں ہے تم تم پریشان مات ہو دو چار دن کی بات ہے تب تک میں ان سب مسئلے مسائل کا بھی حل نکال لوں گا ہم ہم سارے مسئلے ملک کے حقے اس کے لئے الگ رہنے کیا دو رہنے کی ضرورت نہیں ہے بینہ ہم الگ نہیں ہو رہے ایسا سوچنا بھی مت اللہ نہ کرے کبھی ہم الگ ہو صرف دو چار دن کی بات ہے ہم تو میں خود لینے ہوں گا میں ڈیوز ویرہ دے کر رہت ہوں سارے اور ہاں اسلان آیا تھا یہاں پہ تمہاری طبیعت کا پوچھ رہا تھا میں نے اسے کہہ دیا میں اپنی بی بی کا خیال خود رکھ سکتا ہوں مرکو 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 مرکو